بڑی اہم چیز میں بار بار تو گزارش بعض وجوہات پہ نہیں کرتا کہیں دے نہیں کہ چلو بچے انہوں تو بندہ سمجھا ہوں دا چنگا لگتا ہے بڑیا انہوں کہیں دا بندہ بار بار چنگا نہیں لگتا آپ سب ہی اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ جمعے والے دن بالخصوص صفحے اول میں خلا نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والے کو خلا نظر نہ آئے اور جہاں جگہ ہے وہ وہاں بیٹھے ہم اپنی سہولتوں کے لیے یہاں لا اوبالی میں پہلی صفح میں جگہ ہوتے ہوئے بھی چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو بعد میں آتے ہیں وہ صفحیں پھلانگتے ہیں حرام ہے اور بہت بڑا جرم ہے صفح کو پھلانگنا مگر کیا کریں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ ویلیو دی ہی نہیں جو بنتی تھی یہ ویلیو سیکھنی ہے تو ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سیکھی آ رہے تھے وہ زکر کے مسجد میں انٹری لے رہے ہیں دائیاں قدم اندر رکھ لیا ہے اور جوتہ اتار لیا ہے بائیاں قدم باہر ہے اور ابھی جوتے میں آپ نے کہا اجلیس ہو آگے نہیں آنا بیٹھ جائیے انہوں نے مان کے دکھا دیا تھا وہیں دروازے میں بیٹھ گیا دائیاں قدم اندر ہے بائیاں باہر ہے وہیں بیٹھ گیا دہلیس پہ محبوب نے پوچھا ابن مسود آگے نہیں آئے وہیں بیٹھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آڈر کا تقاضہ یہ تھا حیاء کا تقاضہ یہ تھا عدب کا تقاضہ یہ تھا جب آپ نے بیٹھنے کا بولا ہے حالانکہ بڑے فقی تھے کہہ سکتے تھے کہ مجھے بیٹھنے کا حکم ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے تو صف میں بیٹھو نا جا کے جہاں جگہ ہے یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے آڈر سنا وہیں بیٹھ گیا ہے قربان نہ جاؤں اس عدا پہ باہر والا قدم اندر نہیں کیا اندر والا باہر نہیں کیا کہ چلیں باہر بیٹھ جاتا ہوں اور ہمیں ساری زندگی گزر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا صفے مت پھلانگنا جمعہ لغو ہو جاتا ہے کسی کو اشارہ مت کرنا جمعہ پڑھا پڑھایا باطل ہو جائے گا پکی پکائی دیگ جو جاندی روے کس کام کی امام سے پہلے ممبر پہ بیٹھنے سے آ جانا وگرنا دنیا کی نظر میں تم جمعہ پڑھ گئے ہو ہماری نظر میں حاضری اوپر نہیں آنی حاضری کا ریجسٹر کھاتا بند کر دیا جاتا ہے مگر مساجد میں حال جا کے دیکھیں یقین کیجئے بڑے بڑے نامی گرامی علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں آگے ایک ازان دینے والا ہوتا ہے ایک سپیکر سیٹ کرنے والا ہوتا ہے یہ حالات ہیں آج کل تیرے میرے رب کے ساتھ نہیں صفیں پھولانگ نہیں منہ نماز کے لئے آئے ہو جماعت کھڑی ہونے لگی ہے تو صف بنانی ہے صف بندی کے لئے سب سے پہلے قبلہ رخ ہونا نماز کے لئے ضروری ہے